اسلام علیکم آج میں پتہ شیئر کر رہی ہوں چاول کا مظفر بنانے کی ریسپی چاول کا مظفر ایک طرح سے چاول کی کھیر ہے اس میں تھوڑے سے ڈیفرنسز ہوتے ہیں جو اس کو ایک نارمل چاول کی کھیر سے الگ بناتے ہیں اور ٹیسٹی بھی بناتے ہیں نارمل چاول کی کھیر سے بھی زیادہ اچھی یہ بند کر تیار ہوتی ہے اور بنانا آسان بھی بہت ہوتا ہے تو چلیے دیکھ لیتا ہے کیسے بنائیں گے چاول کا مظفر جو کی ایک چاولوں کی کھیر ہے اس کو بنانے کی لیے ہمیں چاہیے ہیں چاول تو میں یہاں پر کنکی چاول کا استعمال کر رہی ہوں یہ ٹوٹے والے چاول ہوتے ہیں زیادہ تر سبھی لوگ ٹوٹے والے چاول میں کھیر بنانا پریفر کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹوٹے والے چاول ہوتے ہیں اس میں سٹارچ زیادہ ہوتا ہے جیسے کی جو کھیر ہوتی ہے وہ زیادہ اچھے سے گھاڑی سی بنتی ہے تو یہ ٹوٹے چاول یعنی کی کنکی چاول بیسٹ ہے کھیر کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس ٹوٹے والے چاول نہیں ہے تو روزمرہ کی جو آپ چاول یوز کرتے ہیں ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر آدھا کپ چاول لیا ہوئے ہیں جن کا ویٹ ہے سو گرام ان کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا جس سے کی یہ کھیر میں جلدی گل جائیں گے ادھر کھیر میں ڈالنے کے لیے میں کچھ ڈرائی فروٹس پہ استعمال کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کی ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں میں نے ایک ٹیبیل سپون بارک کٹاوا بادام لیا ہے ایک ٹیبیل سپون چیرونجی لیا ہے دو ٹیبیل سپون ناریل لیا ہے ایک ٹیبیل سپون کشمش لیا ہے اور دس بارہ ٹوٹے والے کاجو لیا ہے یہاں پر ڈرائی فروٹس ہی کوئنٹیٹی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں زیادہ ڈالا چاہتے ہیں تو زیادہ یوز کر لیں اور اگر کم ڈالنا چاہتے ہیں تو کم یوز کر لیں ادھر ہم کھیر بنانا شروع کرتے ہیں ایک ہیوی بوٹم پین لے لیں گے جس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبیل سپون دیسی گھی اور اب اس میں ڈالیں گے دو انچ کا دال چینی کا ٹکوڑا چار پانچ چھوٹی لائچی جن کے میں نے موں کھول دیا ہے اور چار پانچ لانگ اس کو ہمیں ہلکا سا کریکل کر لینا ہے جس سے کہ یہ جو ہم نے مسالے ڈالنے ہیں اس کی خوشبو گھی میں ریلیز ہو جائے گی اور یہ جو ہماری کھیر بن کر تیار ہوگی بہت ہی فریگرنٹ بہت خوشبودار بن کر تیار ہوگی تو اب ہمیں ڈال دینا اس کے اندر دودھ تو میں ایک لیٹر فل فیٹ دودھ کا استعمال کر رہی ہوں فل فیٹ دودھ کسی بھی کھیر کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سے کھیر کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے وہ بہت گھڑا سا آتا ہے تو ایک لیٹر یعنی کی چار کپ میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے اور اب ہائی فلیم پر اور ہم دودھ میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کر لیتے ہیں اور ہاں اسی بیچ اس میں میں کلر کے لیے سیفرون کے دھاگے ڈال رہی ہوں جس سے کی کلر بھی اچھا آتا ہے اور خوشبو بھی اچھے آتی ہے میں نے بارہ پندرہ دھاگے ڈال لے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سیفرون یعنی کی کیسر نہیں ہے تو پھر آپ فوٹ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں ایک اوبال آ چکی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے بھیگے ہوئے چاول وہ چاول جو کی ہم نے بھیگو کر رکھے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اب ہم اس کو لو اور میڈیوم فلیم پر پکائیں گے تقریباً پندرہ بیس مٹھ ہم اس کو بیچ بیچ میں چلاتے ہو پکائیں گے جس سے کی جو ہمارے چاول ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں گے اسی بیچ ہمیں پین گندر ایک ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالنا ہے اور جو ہم نے ڈرائی فروٹس لیتے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈرائی فروٹس کو ہمیں ہلکا سا فرائے کر لینا ہے تو بس بہت زیادہ اس کو فرائے نہیں کریں گے ہلکا سا ہی فرائے کریں گے بس ایک ہلکی سی اس میں سے خوشبو سی ریلیز ہونے لگے گی تب تک ہم اس کو فرائے کریں گے ڈرائی فروٹس کا ہمیں کلر نہیں بدلنا ہے تو بس یہاں پر ہمارے ڈرائی فروٹس فرائے ہو چکے ہیں اب پکتیوی کھیر میں ہم ان ڈرائی فروٹس کو بھی ڈال دیتے ہیں جس سے ہمارے جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ چاولوں کے ساتھ گل جائیں گے یعنی کہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو ادھر کھیر کو پکتے ہوئے پانچ سات منٹ ہوئے ہیں اور ابھی ہمارے چاول کچھ چاہی ہیں گلے نہیں ہیں اسی درمیان ہم اس میں ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیتے ہیں اور اب ہم اس کو پکا لیتے ہیں ہم اس کو جب تک پکائیں گے جب تک چاول ایک دم پرفیکٹلی کوک نہیں ہو جاتے ہیں اور کھیر میں ایک گھڑا پنچ سا نہیں آ جاتا ہے کھیر جس ٹائم پک رہی ہو اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر مچ جائے گا اس کو بیچ بیچ میں سٹر کرتے رہے گا کیونکہ یہ دودھ کے ساتھ چاول پک رہے ہیں اگر آپ اس کو چلانا چھوڑ دیں گے تو چاول نیچے بیٹھ جائیں گے اور لگ بھی سکتے ہیں جس سے کہ کھیر کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً 20 منٹ میں نے اس کو پکایا ہے 20 سے 25 منٹ اور دودھ بھی ریڈیوز ہو گیا ہے دودھ کا ایک حصہ ریڈیوز ہو چکا ہے اور چاول بھی پک چکا ہے اب ہمیں ایک متنی لے لینی ہے اور چاولوں کو تھوڑا سا مت لینا ہے جس سے کہ ایک گھاڑا پنس آتے ہیں ہماری کھیر میں کیونکہ جو چاول ہوتے ہیں وہ اپنا سٹارچ اچھی طرح سے ریلیز کر دیتے ہیں اس طرح سے متنے سے اور ایک دم پرفیک کنسسٹنسی کہ ہماری کھیر بن کر تیار ہوتی ہے تو بس 3-4 منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے مت لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا ٹیکچر ہو چکا ہے ہماری کھیر کا اس ٹائم میں نے گیس کی فلم کو لوگ کیا ہوا ہے اب میں اس میں ون تھرڈ کپ ڈال رہی ہوں شکر کیونکہ میں یہاں پر کنڈنس ملک استعمال کرنے والی ہوں اس لیے میں نے اس میں شکر کم ڈالی ہے ون تھرڈ کپ ڈالی ہے اگر آپ کنڈنس ملک کی یوز نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ 3x4 کپ یعنی کی 150 سے 160 گرام اس میں شکر ڈال لیجے گا اب میں نے اس میں ایک کپ ڈالا ہے کھویا تو اگر آپ کو کھویا آسانی سے مل رہا ہے تو ضرور اس میں ڈالیے گا اب ہم ڈالیں گے اس میں آدھا کپ کنڈنس ملک اب یہاں پر بہت سے ویورز پوچھ سکتے ہیں کیا صرف کنڈنس ملک ڈال سکتے ہیں یا پھر صرف کھویا ڈال سکتے ہیں تو جی آپ صرف کنڈنس ملک بھی ڈال سکتے ہیں اور صرف کھویا بھی ڈال سکتے ہیں صرف کنڈنس ملک یوز کر رہے ہیں تو پورا ایک کے جو کی 400 گرام کارتا ہے وہ آپ یہاں پر پورا ڈال دیجئے گا اور صرف کھویا یوز کر رہے ہیں تو دو سو گرام کھویا جو ہم نے اس میں ڈال ہے وہ سفیشنٹ ہے بس دو سو گرام کھویا کے ساتھ آپ کو تھری بائی فور کپ کے قریب شکر یوز کرنی ہوگی اب میں نے اس میں ایک ٹی سپون کیوڑا وارٹر بھی ڈال ہے آپ کوئی بھی فوڈ ایسنس جو کہ آپ کو پسند ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری چاولو کی کھیر یعنی یہ چاولو کا مزفر بن کر تیار ہے جو کی بہت ہی تیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اور بنانا آسان بھی بہت ہوتا ہے ایک دم چھٹ پٹ سے بن جاتا ہے ابھی یہ آپ کو تھوڑا سا پتلی لگ رہی ہے لیکن جب یہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ اور بھی دادہ گھاڑی ہو جاتی ہے اور پرسنل ہی مجھے جو چاول کی کھیر ہوتی ہے وہ تھنڈی ہی اچھی لگتی ہے تو ابھی میں اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی جب یہ بلکل چیلڈ ہو جائے گی پھر میں آپ کو اس کے ریزرٹس دکھاتی ہوں اور یہ رہے ہماری کھیر کے فائنل ریزرٹس یہ بلکل اس ٹائم چیلڈ ہے اور ایک دم پرفیکٹلی دن ہے بہت ہی تیسٹی ہے کھیر بن کر تیار ہوتی ہے موہ میں جا کر بلکل گھل سی جاتی ہے میں نے بھی اس کھیر کو آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر پہلی بار بنایا اور میرے گھر میں یہ سب کو بہت پسند آئی اب میں اس کو تھوڑا سا گارنش کر رہی ہوں پسٹو سے آپ کسی بھی ڈرائی فروٹ سے اس کو گارنش کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو کچھ میٹھا کھانانے کا یا پھر میٹھا بنانے کا دل ہو من ہو تو آپ یہ سپر ڈیلیشیس کھیر بنا سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے پورا یقین ہے آپ اس کو بنائیں گے تو بلکل بھی آپ ناموید نہیں ہوں گے آپ کو یہ کھیر بہت پسند آنے والی ہے تو امید کرتی ہوں ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ٹرائے کیجے گا فیڈبیکس مجھ کو ضرور دیجے گا مجھے انتظار رہتا ہے آپ لوگوں کی فیڈبیکس کا اور اگر ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجے گا ریسپی کو شیئر کر دیجے گا اور میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب پلیز ضرور کر دیجے گا اور ابھی تک آپ نے اگر میرے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو پلیز ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک پیج کا لنک ہے وہاں جا کر میرے پیج کو بھی لائک کر دیجے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ فیس اللہ فیس بہت شکریہ